کہ جس وقت یہ خلافت راجدہ کا دور تیس سالہ ختم ہو گیا اس کے بعد یزید کا دور آیا یزید کا دور اس دور میں سیدرا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی یزید اگرچہ دور بیٹھا تھا ملک شام میں لیکن جو کچھ ہوا وہ سارا اس کی گلدن پر ہے وہ اس سے بچے نہیں سکتا زیادہ ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے یزید کے بارے میں کوئی تعریفی علمات نہیں کہیں سب ہی ناراض ہیں بلکہ اس کو فاسق پکا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو ترپے ہیں مدینہ منورہ کو جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے جو نظام لے کر آئے تھے اس میں بگاڑ آ گیا ہے حکمران اس کے خلاف چل رہے ہیں چلا رہے ہیں لہذا میں اس کو برداشت آج اگر مسلمان کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے عقیلت ہے محبت ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ بھی بے دینی کے خلاف طرق ہے وہ بھی نہ اپنی زندگی میں نہ اپنے گھر میں نہ اپنے معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چیز کو گوارا یہ اصل ہے محبت حسین سید الشہادہ رضی اللہ تعالی اصل چیز یہ ہے شہادہ کر بلانے اس کے لئے چاہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اسی طرح غالب رہے اسی طرح چمکتا رہے اسی طرح اس کا فیض جاری رہے اس کے خلاف کوئی ساجس کامیاب نہیں ہوں یہ اصل میں شہادہ کر بلانا کا پیغام ہے امام الحند مولانا بلکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے شہادہ حسین پر کتاب لکھی ہے وہ سب کو پڑھنی چاہئے اس میں آپ نے سر برک پر ایک شیر لکھا ہے کرتی رہے گی پیش شہادہ حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر کے راکھ میزے کی نوک پر لیکن تو فاسقوں کی اطاعت میں پہتے ہوئے یہ ہے اصل میں پیغام حسین رضی اللہ عنہ اور ہمارے بہت بڑے بزر بنے صغیر کے حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی حضرت کو خراج کے پیش کیا انہوں نے سر دینا گوارہ کیا لیکن فاسق کی اطاعت قبول کہ بنائے لا الہ پر وہ قائم رہے یہ ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آج محبت کا تقویٰ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے نانا جان کی سنتوں کو مٹتے دیکھا آپ ترب گئے آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑا آپ اپنے گھر بار کو wheelsٹانے کے لئے تیار ہوگئے آج مسلمان کو یہ سوچنا ہے کیا میں بھی اسی طرح سے سنت کی حفاظت کر رہا ہوں کیا میں بھی اسی طرح سنت کو اپنا رہا ہوں کیا میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے رائے ہوئے مبارک دین کی عابیائری کر رہا ہوں کیا مجھے بھی آپ صلی اللہ سے ایسا عشق ہے کیا میں بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں یہ فیصلہ ہم مسلمانوروں کا یہ ظاہری چیزیں رشمی چیزیں اللہ کیا انکی قرآن اصل چیز اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر جذبہ کیسا ہے